بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو فوڈ سیکرٹس آج میں بنا رہی ہوں چکن میکرونی جو کہ ہم ریسٹورنٹ سٹائل بنائیں گے بہت ہی مزے کی بنتی ہے بچوں بڑوں سب ہی کی یہ فیورٹ ہے چکن میکرونی دیکھتے ہی دل خوش ہو جاتا ہے اور اگر یہ مزے کی بنی ہو تو کیا ہی بات ہے چکن میکرونی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم میکرونی کو وائل کر لیں گے ویورز میں نے وائل کرتے وقت اس میں ڈالا ہے وان ٹیبل سپون کوکنگ آئل اور وان ٹی سپون نمک یہ آپ نے ضرور ڈال لیں اس سے جو میکرونی ہے وہ چپکتی نہیں ہے اور وہ کھلی کھلی بنتی ہے میکرونی وائل ہو چکی ہے اب میں اس کو سکویز کر لوں گی ساتھ میں میرے پاس چکن بون لیس چھوٹا چھوٹا کٹا ہوا بندگو بھی شملہ میں چور گاجر سب سے پہلے ہم چکن کو میرینٹ کر لیں گے وان ٹی سپون گارلک میں نے اس میں ڈالا ہے کٹا ہوا تھری ٹیبل سپون میں اس میں ڈالوں گی سرکے کے سفید سرکا اب میں اس میں ڈالوں گی ٹو ٹیبل سپون سویا ساس ویورز چکن کو اگر ہم پہلے میرینٹ کر لیں جیسا کہ ریسٹرینٹ میں کرتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا وان ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے چلی ساس بھی ویورز چکن کو جب ہم میرینٹ کر کے اس کا پاستہ بناتے ہیں یا میکرونی تو بہت ہی اچھی بنتی ہے ہاف ٹی سپون میں اس میں ڈالوں گی نمک اور ہاف ٹی سپون کٹی کالی مرچیں یہ ساری چیزیں لگا کے ہم چکن کو میرینٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے جی تو یہاں پہ چکن میرینٹ ہو چکی ہے تھری ٹیبل سپون میں نے کوکنگ آئل ڈالا ہے کڑائی میں اور سب سے پہلے ہم میرینٹ کی ہوئی چکن اس لیے یہ بڑی آسانی سے پاک جائے گی فلیم آپ نے ہائی رکھنے ویورز میں بنا رہی ہوں چکن اینڈ ویجیٹیبل میکرونی ویجیٹیبل کا بھی میں نے اس میں استعمال کی ہے ویجیٹیبل اس میں جو بیسک جاتی ہیں وہ شملہ میرچ گاجر اور بانگو بھی ہیں بعض لوگ اس میں آلو بھی بساند کرتے ہیں مطر بھی بساند کرتے ہیں لیکن جو اتھینٹک ریسیپی ہے اس میں صرف یہی ویجیٹیبل جاتی ہے چکن فرائی کرنے کے بعد ہم سب سے پہلے اس میں گاجر ڈالیں گے کیونکہ گاجر تھوڑی سی ہارڈ ہوتی ہے اس لیے گاجر کو ہم ایک سے دو منٹ زیادہ ٹائم دیں گے اب ہم میں اس میں ڈالوں گی شملہ میرچیں شملہ میرچ کو بھی ہم دو سے تین منٹ کے لیے فرائی کر لیں گے سبزیوں کو آپ نے بالکل بھی زیادہ پکانا نہیں ہے ان کے کلر بھی نہ خراب ہو اور ان کے کرنچی نیس وہ بھی برقرار رہے اینڈ میں ہم اس میں ڈالیں گے بند کو بھی جو کیس طرح آپ نے باریک باریک کاٹ لینی ہے اچھی طرح ہم مکس کر لیں گے جب بھی چکن میکرونی بنے گھر میں تو بچے بڑے سب بھی خوش ہو جاتے ہیں اور بڑے شوک سے کھاتے ہیں ویجٹیبل فرائی کرنے کے بعد اب میں اس میں ڈال رہی ہوں وائل کی ہوئی میکرونی میں نے ڈال دی ہے اچھی طرح ہم مکس کر لیں گے آپ میں اس میں ڈالوں گی وان ٹی سپون کٹی کالی مرچیں اور تھوڑا سا نمک تقریبا ہاف ٹی سپون سے تھوڑا کام وان ٹیبل سپون سویا ساز بھی اس میں ہم ڈال دیں گے اور تھوڑی سی چلی ساز بھی میں اس میں ڈال دوں گی سرکہ اب ہم اس میں نہیں ڈالیں گے میں اب اس میں ڈالوں گی کیچپ تقریبا ہاف کپ کے جتنی یا سکس ٹیبل سپون کے جتنی کیچپ ڈالنے کے بعد ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے فلیم آپ نے ہائی رکھنے اور بہت ہی مزے کا ہمارا ٹیسٹی پاستہ بن کر تیار ہے تقریبا بس ایک سے دو منٹ ہم اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اور میں اب اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں اور فائنل لوک آپ دیکھئے گا بلکل ریسٹرین سٹائل چکن میکرونی ہماری تیار ہوئی ہے جی یہ دیکھیں کتنی کھلی کھلی ذرا سا بھی ہمارا پاستہ چپک نہیں رہا عموما ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم میکرونی بنائیں یا پاستہ کسی بھی شیپ کا تو وہ چپک جاتا ہے سارا مزہ خراب ہو جاتا ہے اس طرح آپ کا پاستہ بلکل کھلا کھلا بنیں گا ساری ٹپس اینٹریکس کو آپ نے فالو کرنے ہیں جی تو ماشاءاللہ بہت ہی مزے کی ٹیسٹی ہماری چکن اینڈ ویجیٹیبل میکرونی بن کر تیار ہے آپ بھی بنائیے اور پوری فیملی کے ساتھ انجائے کریں اللہ پاک ہم سب کا دسترحان ہمیشہ ہمسی رکھیں ٹھینکس فار واشنگ نیکسٹ ویڈیو تاک کے لئے اللہ حافظ